موسیقی ہمارے آج کے مہمان کا تعلق فیست آباد کے چک پچاسی لیڑا والا کے مطبر فوجی گھرانے سے ہے آپ کے والد چودری عبد الحمید نے پاکستان کے لیے پینسٹ کی جنگ لڑی اور آپ نے انیس سو اکتر کی جنگ میں حصہ لیا آپ کو اور کمانڈر منگلہ رہے آرمی سٹیجیک فورس کمانڈ کی فوج میں تری سٹار جنرل کے عدد سے ریٹائر ہوئے حلال امتیاز میلٹری ستارہ عصار اور تم غیب وسادت لیا جنرل ریٹائرٹ غلام حصف صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں ہمارے آج کے جج ہیں شفقت محمود چوہان صاحب شفقت محمود صاحب صدر ہائی کورٹ بار رہے اور سری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں کہا مجھے اجازت ہے کہ میں گفتگو کو آغاز کر سکوں شکریہ جنرل صاحب نائنٹین سیونٹی ون میں آپ کی پوشٹنگ کہاں تھی پہلی پوشٹنگ سیونٹی میں ہی میں اس وقت جو مشرق پاکستان تھا وہاں چلا گیا تھا اور ہماری یونٹ جسور میں تایا نات تھی اور وہیں پہ سیونٹی ون پھر سارے اس علاقے میں ہم نے جسور میں آپ کی پہلی پوشٹنگ ہوئی کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کی جس علاقے میں پوشٹنگ ہوئی وہاں سے عوامی لیگ کا کون تھا رہنوما الیکشن لڑ رہا تھا جی مطیور رحمان تھے جو وہاں پہ امین اے الیکشن لڑ رہے تھے جسور شہر سے اور باقی مجھے ایک 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 یاد نہیں ہے باقی جو کون لوگ تھے لیکن یہ چونکہ مجیب الرحمان کے بڑے کلوس تھے اور ہم نے ان کو ایڈ بگ رفتار بھی کیا تھا تو مجھے ان کا نام یاد ہے ایکشن کے دوران جو مقامی عبادی تھی اس کا سلوک آپ فوجوں کے ساتھ کیسا تھا وہ دو ایسوں میں تھا ایک تو عام شہری جو تھا وہ سارے انتہائی کنفیوز بھی تھا پریشان بھی تھا اس سے لیکن جو ہارڈ کور آپ کہہ لیجئے مجیب الرحمان کے جو ساتھی تھے جو بعد میں مقتبانی بھی بنے ان لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ ٹینشن تھی اس وقت جب میں گیا ہوں سیونٹی میں محسوس ہوتی ٹینشن ہے اس وقت جن صاحب اس وقت آپ نوجوان ہیں مغربی پاکستان سے وہاں گئے ہیں آپ کو ہوسٹیلیٹی کا احساس پہلی دفعہ کب ہوا اگر اس سوال کو میں ایسے کہوں کہ آپ کو کب محسوس ہوا کہ ہندوستان دخل اندازی کر رہا ہے ہمیں سیونٹی کے لیٹر پارٹ میں جب یہ الیکشنز اوور ہوئے ہیں تو چونکہ ہمیں اجازت نہیں تھی کسی جگہ آپ انٹرفیر کرنے کی وہی جو سیکرورٹی ڈیوٹیز تھی ہیں ہماری لیکن بعد میں اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہاں پہ کچھ بھارتی لوگ یہاں پر موجود تھے جنہوں نے الیکشن کے دوران کچھ کام کیا ہے ہمارے خلاف اس میں میرا یہ سوال جنرل غلام مصطفی صاحب سے ہے کہ آپ کو پہلے دفعہ کب احساس ہوا کیا آپ کو یہ احساس چھونی کے اندر ہوا یا آپ کو چھونی سے بار جاتے ہوئے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے ہوا یا آپ نے ایسے کوئی پوسٹر پڑے یا آپ نے ایسے کوئی نعرے سنے دیکھیں ہمارا جتوں کے ایکسینسیو انٹریکشن تھا ہم پبلک کے ساتھ پہلے سائیکلون میں پھر بعد میں الیکشن میں تو کچھ ریلیشنشپ ایسے تعلقات ڈیویلپ ہوئے تھے خود ہم سے پبلک بھی آ کے بات کرتی تھی لیکن اگزیکلی اگر آپ آپ کو بتاؤں تو اپریل کے پہلے ہفتے میں دو تاریخ کو ہمارا بقاعدہ انکاؤنٹر ہوا بھارتی فوج سے جب ہم اپنے بارڈرز کی طرف جا رہے تھے بیناپول کی طرف تو وہاں پہ پہلی دفعہ ہمارا سخت قسم کا ایکشن ہوا جس میں دو بھارتی فوجی گرفتار بھی ہوا یہ دوستان جن صاحب یہ اگر مغربی پاکستان اور مشقی پاکستان کے درمیان ایک ہزار میل کا فاصلہ نہ ہوتا اور آپ کو کمک پہنچ جاتی تو کیا آپ پھر بھی احتیار ڈالنے کی پوزیشن میں تھے نہیں شاید وہ موقع نہ آتا یہ جو جس موقع کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ہم جیسے لوگ میرا خیال ہے پوری زندگی شاید ہر لمحے اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ کیا ہوتا اگر ہمیں احتیار کیا صورتحال ہوتی ہم احتیار نہ ڈالتے اس میں ایک صورت تھی کہ ہمارا لنک ہوتا بقاعدہ لینڈ روٹ ہوتا ہمارے ساتھ ہمیں کمک پہنچتی اور دوسرا یہ تھا کہ اور آل پھر ہماری جو منصورہ بندی تھی بہت شاید بہت مختلف ہوتی اور اس کے مطابق ہم لڑائی لڑتے تو یہ حالت نہ بہنچتی باکستان آپ کی مہارت کیا ہے جنگ میں میں بسیکلی توپھانے سے ہوں جی اور توپھانے کا کام ہے اپنے فوج کو ہر موقع پر جہاں پر بھی چاہے فائری امداد پہنچانا اور میں بھی اسی محکمے سے تھا وہی کام ہم نے کیا آپ توپھانے میں تھے آپ پاس توپھیں جو تھی ان کی رینج کیا تھی کیا ان کی رینج جتنی نہیں تھی کہ آپ حملہ آور ہونے والوں کو دور روک سکتے نہیں ہماری فیلڈ گنز تھی اس وقت ہمارے پاس بہت تھوڑی تھی جو آٹریلی تھی ہمارے پاس اس پاکستان نے بہت تھوڑی تھی اور جلل صاحب کیا آپ کے علم میں ہے پھر یہ فلسفہ ناکام ہو گیا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے جی اس وقت تو یہ اور باب نے بھی ہمیں یوں ہی لگا چونکہ مغربی پاکستان سے بھی کوئی ایسا کام نہیں ہو سکا اور دوسرا یہ کہ ہم نے اور آل ریڈنگ ہماری غلط تھی عام طور پر تاثر یہ ہے کہ جنگ تین دسمبر کو شروع ہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکیس بیس اکیس نومبر کی رات کو بھارت نے بقاعدہ مشرقی پاکستان میں حملہ کر دیا تھا نہیں جل صاحب یہاں پر ایک سوچ تھی آپ کے جی ایچ پیو میں کہ ٹھیک ہے مشرقی پاکستان میں زیادہ فوج بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں زیادہ چھونیاں منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بنگالیوں کا قد چھوٹا ہے ان کو فوج میں بھرتی کر کے کیا کرنا ہے ہم مغربی پاکستان میں بیٹھ گئی مشرقی پاکستان پر اگر کوئی واقعہ ہوا تو اس پر کنٹرول پا لیں گے تو یہ سوچ آپ نے اپنے نظر سے ٹوٹتی دیکھی جی ہم نے اپنے سامنے یہ یہ فلسفہ جو تھا یہ غلط ثابت ہوتا ہے آپ جب پھر قید آپ ہو جاتے ہیں تو قید کے جو چار سال ہیں کیا ڈیبیٹ آپ کے درمیان چلتے رہی جب لوگ ملتے ہیں آپس میں جب رینکشن فائل کی پیچان نہیں رہتی تو پھر ایک کھلی ڈیبیٹ تو ہوئی ہوگی نا آپس میں کبھی کبھار آپ کی کہ یہ شکست کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اسخار صاحب میں اگر یہ کہوں کہ آج تک جو ہمیں زندہ ہیں وہ اس چیز کو نہیں بھول سکتے اور ڈیبیٹ اب بھی جاری ہے یہ ایشو یہ تھا کہ ہمیں ہر شخص شروع تو کوشش کی کہ ہم جسٹیفائی کریں کہ ہم سب نے اچھا کام کیا لیکن آلٹی میٹلی کچھ عرصے بعد یہ احساس غلب آ گیا کہ ہم سب نے اچھا کام کیا ہوتا تو یہ حالت پاکستان کی نہ ہوتی ہماری خاص طور پر نہ ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ پتا چلنا شروع ہوا کہ کیا ہماری سوچ غلط تھی کہاں پہ ہماری سٹریٹیجی غلط تھی کہاں پہ ہماری ٹیکٹس غلط تھی کہاں پہ غلط تھی آپ بطور ایک کمانڈر کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو آپ کی کمانڈر میں نوجوان لوگ تھے آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے اگر وہ غلطی نہ ہوتی تو آپ جسور پہ یا جس محاس پہ بھی اس وقت تھے جب اتھیار ڈالے گے آپ کچھ دن اور بھی لڑ سکتے تھے دیکھئے غلطی دو طرح کی ہوئی ہم سے جو میں نے کہاں نا پہلے سٹریٹیجی غلطی تھی ہم نے اس پاکستان کے ہر انج کو دفاع کرنے کی کوشش کی اور تیس بتیس دار کی فوج جس میں سے آدھے سے زیادہ ایڈنسٹریٹیف ایلیمنٹ تھا پندہ سے بیس دار فوجیوں کے بس میں نہیں تھا یہ کرنا ہے یہ لیکن ہم نے کوشش کی اس سے انتیہ یہ ہوا کہ مقتبانی اندر سے اور بھارتیوں نے باہر سمیں گھرے میں لے لیا دوسری پاسوبیلیٹی ہمارے پاس یہ تھی کہ ہم اپنے جو گیریزنز تھے جہاں پہ ہماری سٹینٹ ہوا کرتی تھی ان کو ہم وہاں پہ لے کے آتے اور ایسی جگہ پہ ہم اپنے آپ کو جمع کرتے جہاں سے ہم دفاع کر سکتے تھے پوری اچھے طریقے سے تو وہ اگر ہم کرتے تو شاید ہم بہت بہتر لڑ سکتے تھے ہمارے جو بگیٹ تھا اس نے میں سمجھتا ہوں کہ دنرل محمد حیات اس کے قیادت میں جو دفاعی جنگ لڑی ہے کھلنا کے لیے وہ اگر کبھی ریکارڈ ہو اچھے طریقے سے سب لوگوں سے پڑھ کے تو شاید وہ ایک ملٹری ہسٹری کے طالبوں کے لیے بہت لیسن ہوگا بہت اچھے طریقے سے وہ ہوا اگر اسی قسم کا ہم پہلے سوچ رکھتے تو شاید ہماری حالت نہ پہنچتے جلل صاحب آپ یہ مانتے ہیں کہ وہاں پہ فوج کی تعداد کم تھی فوج کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن وہاں پہ جو رائیفلز تھیں ایس پاکستان رائیفلز وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئی جی وہ تو پہلے دن ساتھ چھوڑ گئی بلکہ وہی جو کور وہی انہوں نے پروائیٹ کی ایس پاکستان رائیفلز تھی پھر ایس بنگال ریجمنٹس تھی جو بنی ہوئی تھی جن کو بقاعدہ ہمارے بنگالیوں کو انٹیگریٹ کرنے کے لئے یونٹیں بنی ہوئی تھی ہمارے جسور میں ناکہ صرف ایک ایس پاکستان رائیفلز تھی ایک ایس بنگال ریجمنٹ بھی تھی وہاں پہ پھر اس میں طورہ یہ ہے کہ ہم نے خود بڑی محنت سے بنگالیوں کا از مجہدز ٹرین کیا تھا تو اپ خانے میں بھی انفرنٹری میں بھی ٹرین کیا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر ہمارے کام آ سکتے ہیں تو ضرورت تو پڑھی لیکن اس کو تو ہمارے خلاف لڑے تھے آپ کی رہائی میں آپ سمجھتے ہیں کہ ذولفکار علی بھٹو کا کوئی رول ہے جی میں اس قد تک تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جا کے وہاں پہ مذاکرات نہ کرتے شاید نہ ہوتا اپنے اس وقت کے پرائم میسٹر کے لیے کہ ہماری رہائی کے لیے کسی قسم کی کوئی سودہ بازی نہ کیجئے کیونکہ میں اندازہ تھا کہ بھارت ہمیں زیادہ قیدی نہیں رکھ سکتا ایک تو جنرائی کرنیشن کا زور پڑھ رہا تھا دوسرا بھارت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ ہم ان کو کیوں خلاف لہ رہے ہیں کسی رکھا ہوئے ہم نے ان سے لیکن سر آپ کے ایک رشدار یہاں پہ جلوس نکال دیتے سرکوں پر کہ ہمارے قیدی واپس لاؤ گا اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ از اے عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اور از اے پرائم میسٹر پاکستان انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور جا کی جنگورسیشنز کی شاید اس سے ہمارے چھے مہینہ سال اور ہم بچ گئی تھا تو قید تو ہم تھے ہی دیکھیں سر کیا یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ ایک ریزیسٹنس تھی کہ نہیں ہم کچھ جنرائلس کے اوپر جنگی جرائم کا مقدمہ چلانا چاہتے ہیں از رفکار علی بھٹو نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے دوں گا دیکھیں یہ دھائی سال مشکل جاری رکھی بھارت نے اور انہوں نے ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کوشش کی رینکن فائل کو پھر سینئر آفسر اور جنئر آفسر کے دمیان جنگ کرانے کوشش کی لڑائی کرانے کوشش کی اور یہ بات چلتی نہیں اور جنگی جرائم کی جو لسٹ جو بنائی گئی تھی وہ کسی کو معلوم نہیں تھا کیا کریں گے یہ پریشر پوائنٹ تھا کہ ہم ان کے جنگی جرائم چلائیں گے اور پاکستان کی طرف سے بہت اچھا ہی سٹینڈ تھا کہ اگر یہ جنگی جرائم چلائے گئے تو پھر حالات اور بگڑیں گے بہتر نہیں ہوں گے سیویت یونین کے خراف امریکہ کی جو جنگ آپ نے لڑی اس دران اس جنگ میں آپ کانا تینات تھے میں اس وقت مغربی محاصبہ تینات تھا محمد ایجنسی اور باجوڑ ایجنسی کی دیانی یہ نوہ پاس ہے جہاں سے بابر نے بھی اس قطعے میں داخل ہوا تھا وہاں بھی ہم تینات تھے اگر آپ پیچھے مل کے دیکھیں تو کیا آج آپ محسوس نہیں کرتے کہ وہ جنگ جو آپ نے لڑی اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے دیکھیں اس کو مس منیج کرنے سے نقصان ہو رہا ہے جنگ پاکستان کی تھی میں ابھی سمجھتا ہوں اگر پاکستان وہ لڑائی نہ لڑتا اور سوویت یونین کو اخوانستان میں روک نہ دیا جاتا تو شاید پاکستان کے نقصہ آج مختلف ہوتا ہے نہیں کیا ہوتا سوویت یونین کیا کرتا دیکھیں سوویت یونین کا اخوانستان میں آنا تو کیا مقصد کیا تھا اس کا آنے کا میں آج تک کس چیز کو نہیں سمجھتا کا بہت دکشن ہوئی اس بات پر اور اب ایسے سیڈن آفسر بھی ریٹائر آفسر بھی ہم کتابیں پڑھیں ہیں ساری روس سے انٹریکشن بھی کہ آپ پھر کیسے فضل آگیا وہ کیا کر رہا چاہتا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ان کا وہاں پہ آنے کا مقصد سمجھ نہیں آرہا تو آپ اس نتیجے پہ کیسے پہنگے کہ سوویت فوجیں اخوانستان کے بعد آپ کی طرف چل پڑیں گے دیکھیں یہ صرف یہ سیونٹیز ریٹیز کا پاکستان کا مسٹر نہیں تھا یہ ڈیرھ دو صدی پرانا یہ چل رہا تھا جب گریٹ گیم جب بڑیش فورسز وہاں پہنچی اخوانستان پہنچی ان کا مقصد کیا تھا وہاں پہ وہ کیوں سوویت یونٹ کو وہاں پہ رکنا چاہتی تھی کیا ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ سوویت یونٹ میں بارویں صدی اسوی میں فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں یہاں بہرہند کے سحل پہ پہنچنا ہمارے لیے لازمی ہے کیونکہ یہاں پہنچے بغیر کیا آپ آج اسی سوویت یونٹ کو خود گرم پانیوں تک نہیں پوچھا رہے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس وقت یہ جو ہماری جنگ تھی آج اس طرح سے ہم یہ کر رہے ہیں میں شاید اسے پوری طرح متفق نہیں ہوں کیا جنرل زیولک نے جو یہ فیصلہ کیا اس جنگ میں شامل ہونے کا ہوئی درست فیصلہ تھا ایشو یہ تھا کہ پاکستان میں مجھے وہاں پہ باڈر پہ بیٹھے ہوئے اور اس سے پہلے بھی ہم وقیدہ دو محاذ کی تیاری کرتے ہیں مغربی محاذ اور محاذ کے لڑائی لڑنے کی نمبر ٹو اخوانستان ہو سٹائل تھا پاکستان یہ بھٹو ساو کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ خوانستان کو انہیں ہو سٹائل سے نیوٹرل نہیں صرف پاکستان کی طرف فیرول کر لیا جب سوویت یونٹ وہاں پہ پہنچا ہے تو سوویت یونٹ کے لیے اخوانستان میں ٹھہرنا کوئی مقصد نہیں تھا کیونکہ یہ جو ریجن ہے اخوانستان اور پاکستان کا یہ جغرافیہ کا جبر ہے یہاں پہ اس کی وجہ سے یوریشن لینڈ ماسٹ اور بہرہ ہند کا تعلق تھا وہ یہ قائم کرتا ہے یہ اور بہرہ ہند کا آج دیکھ لیجئے آج بھی وہی لڑائی جاری ہے اور بہرہ ہند میں اس وقت بھی ستر چسی فیصد تجارہ دنیا کی ہو رہی ہے جو بہرہ ہند کو کنٹرول کرے گا وہی دنیا کو کنٹرول کرے گا یہ آج بھی فلسفہ چاہ رہی ہے کون کنٹرول کرے گا جو بھی کنٹرول کرے گا آپ کی حال میں کون کنٹرول کرے گا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سکت بڑی شدید جنگ جاری ہے جس میں ایک طرف امریکہ بھارت اسرائیل اور یہ گروپ اور ویسٹن جاروپ بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف اپنا روس اور چین اس لحاظ سے متحدہ نظر آتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے دینا سر آپ کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا فیر فیکٹر کی حوالے سے آپ کا ایک آرٹیکل ہے میں ان نظر سے گزرا آپ نے وہاں پہ ایک کمپیرزن ڈراؤ کیا آپ نے کہا ہمارے فیر فیکٹرز ہیں اس میں فیر فیکٹرز یہ تھا اگر ہم عوامی لیگ کے چھے نکات مان لیتے اور آج جو اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے جس طرح ہم نے اس کو مانا تو شاید ملک دو لخت نہ ہوتا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اٹھارویں ترمیم میں آکے آپ نے صوبوں کے اختیارات دیئے ہیں شاید میں اسے پوری طرح متفق نہیں ہوں لیکن جب ہم نے چھے نکات کا بغوڑ جائزہ لیا تو پتہ یہ لگا کہ اٹھارویں ترمیم میں تقریباً ساڑھے چار نکات وہی ہیں جو چھے نکات تھے اس میں مجیب الرحمان کے اگر وہ ہو جاتا اور مجیب الرحمان کو وزیراعظم بنا دی جاتا جو ان کا حق بھی نظر آتا ہے شاید حالات مختلف ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شمرہ معایدہ ہے یہ ایک درست ڈاکومنٹ ہے بیٹوین ہندوستان اور پاکستان نہیں میرے اس میں بہت شدید تحفظات ہیں حالانکہ اس میں کشمیر کے بارے میں بات کی گئی ہے طریقہ کار کا تیین بھی دونوں نے کیا ہے ذروکار علی بھٹو اور ادرا گاندی نے دیکھئے بہت بڑی ڈاکومنٹ ہے یہ اور اس میں جو ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ ہم نے جو سیز فائر لائن تھی کشمیر کے دوران جو نئی الو سی بنی اس کو جب ہم نے لائن اف کنٹرول تسلیم کیا تو یہ بیٹوین انٹرنیشنل بارڈر اور لائن اف کنٹرول سیز فائر لائن کے ہم یہاں پہ آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکٹیبلی انگیج نہیں ہیں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہونا اگر سیز فائر لائن ہو وہ اور چیز ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کسی حد تک بھارت کا جو کلیم ہے انڈین ہیلڈ کشمیر پہ ہم نے کہیں وہاں پہ گیون کر دیا نمبر ٹو حالانکہ اس معاہدے کی روح سے اس معاہدے میں یہ موجود ہے ہمارے لوگوں نے اس کو پڑھنے میں غلطی کی کہ اگر کوئی چیز ایسی ہم آپس میں سورٹر نہیں کر سکتے تو ہم انٹرنیشنل فورم پہ جا سکتے ہیں اسی چیز کے اوپر ہم نے اس کو صحیح تکیس ایمپلیمنٹ نہیں سر دو مائی دوہزار گیارہ اسامہ بن لازن کے خلاف آپریشن امریکہ آیا ایک آدمی کو اٹھا کے لے گیا جب یہ آپریشن ہوا ہے اور جس سٹیج پہ بھی رییکٹ ہوا ہے ہمیں ڈیڈیکٹ کیا گیا تھا اس وقت اگر ایک سٹرونگ رییکشن اگر ڈائریکلی کانفرنٹیشن کی نہ کی جاتی جس طرح ابھی بھی پاکستان نے اگر آپ دیکھئے جب بھارت کے جواب میں اپنے لائن پر رہے کہ پاکستان نے فائر کر کے بھارت کی بتا دیا تو اس قسم کا کوئی رییکشن کیا جاتا نیوک ٹائم نے لکھایا کہ پاک بھارت ایٹمی جنگ شروع ہونا این ممکن ہے سرحدوں پر دونوں ممالکی فوج تیار ہے اور حکومتوں کے ساتھ ڈالاغ نہ ہونے کے برابر آپ کے نزدیک یہ بیان کیا بیان ہے میرے نزدیک پروبیلیٹی اگر آن سکیل او ٹو ٹین یہ ہے کہ اس وقت ہم چھ پہ کھڑے ہیں وہاں پہ اور اس سارا جو سب کانٹینٹ تو نہیں میں کاؤں گا دنیا اس وقت ہوسٹیج ہے جو انٹرنیشنل ریکنائز نیوکلر فلیش پوائنٹ ہے دنیا کا کشمیر اس کی اگر کشمیر میں یا اس قسم کا کوئی اور وادسہ جیسا پلواما ہوا ہے تو شاید ہم ابھی تو اس جگا پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں اسے ہم آگے بڑھیں گے تو آگے اور کہاں پہ جائیں گے آپ کی سب کچھے آپ نہیں آپ کی سب کھٹی جو اور بھائی انڈیا آج امریکی جنرل جوزف نے کہا ہے کہ طالبان امریکہ مذاکرات میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے اور جتنی کوشش ان چھے ماہ میں ہوئی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ایک تو میں آپ کی مساست سے اپنے دوستوں سے بات کرنا چاہوں گا جن کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ طالبان کو سارمکو کل کر دے ہم اور ان کے ساتھ قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے ہم نے آپ کو کون بنا کے بیٹھ جائے آج وہی طالبان کے ساتھ دیو پاکستان کے کسی قسم میں ریلیشنفی تاوک ان پلے آ رہا ہے یہ فائدہ ہے پاکستان کا اس لیے کہ خوانستان کا من ہو تو پاکستان کا من ہے یہ خطہ میں سمجھتا ہوں کہ جڑا ہوا ہے پاکستان کا اور اخوانستان کا من ہے جن صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اخوانستان میں امن آ جائے گا کیونکہ تاجک اور اوزبک جو ہیں کیا آپ وہ ریزیسٹنس نہیں کریں گے امن اخوانستان سے بہت دور ہے ٹیک سر افغان اے وزارت داخلہ نے ابھی کالعظم تنظیموں کے بارے میں کہا کہ ہم نے ایکشن رہ لیا ہے لوگوں کو گرفتار کر لیا تاثر ہمارے حکمران یہ دے رہے ہیں کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے تو ان کو اس وقت یہ فیصلہ کرنے میں کیا کباہت تھی جب نیشنل ایکشن پلین بنا تھا دیکھئے ہماری بدقسمت یہ رہی ہے اور اس میں میں کوئی تمیز نہیں کر رہا ملٹری گورنمنٹ کی اور سیویلین گورنمنٹ کی کہ ہم نے اپنے امیجیڈ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے غلط فیصلے کی ہیں یا جو فیصلے کی ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں ابھی جو ہم کر رہے ہیں انپرشن یہی لگ رہا ہے کہ ہم بھارت کے پریشرز پر کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی پریشر پر کر رہے ہیں اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے جماعت دعویٰ کو ہو یا جائش محمد کہ ان سب کو ہم پتہ نہیں کہاں پہ لے کے چلے جائیں گے میں ذاتی طور میرا اپنا یہ نظر یہ ہے اگر ان کا کوئی قصور ہے جہاں پہ تو ان کو سزا دی جائے اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی کام کیا ہے ان کو ضرور پھانسی بھی لٹکا ہے لیکن پاکستان کے خلاف کام نہیں کیا ہے انہوں نے کوئی بھی تو بغیر کی ثبوت کہ ان خلاف جو بھی کاروائی ہوگی پاکستان کے لیے مہنگی پڑے گی ہو جانل صاحب یہ بھی تو ہے نا پاکستان کے خلاف کام کرنا کہ پاکستان کی زمین کو اس کی دھرتی کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا کیونکہ ہم انٹرنیشنلی بہت سارے معاہدوں پر ہمیں دسخت کی ہوئے ہیں جہاں پہ ہم نے عبادہ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ ہم اپنی زمین کو دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے یہ بالکل واقعی بات صحیح ہے انٹرنیشنل لامز یہی ہیں لیکن کیا دوسرے ملک بھی پاکستان کی اسی طرح اترام کر رہے ہیں جو ہم سے ایکسپیٹ کیا جا رہے ہیں آپ کا جو سافٹ کورنر ہے سافٹ کورنر شاید نہ ہو آپ سٹیٹمنٹ بھی بقیادہ دیتے ہیں اور انہیں اپنے سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ ان کے ایک دماغ سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ محسوس ہوتا ہے کہ سافٹ کورنر فار جی او ڈی تو دی ایکسٹنٹ کہ انہیں میرے ملک کو کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچائے لیکن اگر انہیں میرے ملک کی سرزمین کو میری حکومت کی مرضی کے بغیر میری سٹیٹ کی مرضی کے بغیر استعمال کیا ہے جسے پاکستان کے وفادات کو ذک پہنچ رہی ہے تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے میں یہ بات سکتا ہوں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو دھارے میں لائے جائے اس سے پہلے آپ کو پتہ آئرش ریپبلکن آرمی کے جو لوگ تھے وہ بھی ایک موقع پہ ان کو دھارے میں لائے گیا اور حکمت یار گلبدین جیسا شخص جو تضاب پھینکتا تھا بچیوں کے چیروں پر اور جنگ جو تھا وہ بھی اب دھارے میں آ رہے ہیں جو نہیں مانتے ان کو پھر نظر بند کر دیا گیا کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے دیکھئے اس کو مین سٹیم میں لانا یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے ہمارے معاشرے کے انٹرسٹ میں ہے پاکستان کے اندر اگر آپ کو یاد ہو جس نے پاکستان کے خلاف کام بھی کیا تھا اس کو بھی تو ہم نے ایبزور کیا ہے پاکستان پھر یہ انٹرنیشنل جس کے آپ نے مثالیں دی ہیں بلکل واضح ہے اور یہ پاکستان کا فرض بھی ہے حق بھی ہماری سٹیٹ کا یہ اور ہم یہ کر سکتے ہیں اور اگر میں ان تنظیموں کو صحیح سمجھا ہوں میں نے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ میں انٹریکشن نہیں ہے تو یہ ان کو اگر اب بیٹھ کے ان سے بات کی جائے تو یہ آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے اور منصوبہ کے تحت یہ مینسٹریم ہونے پر تیار بھی ہو جائیں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے بیک چینرل ڈپلومیسی ہوتی ہے آپ کس ڈپلومیسی میں شریک رہے ہیں میں تو جی سیدھا سیدھا فوجی آدمی ہوں میں تو ایک ہی ڈپلومیسی سمجھتا ہوں اور وہ it comes from the barrel of the gun تو جب آپ کہتے ہیں it comes from the barrel of the gun کیا ہماری دفاعی پولیسی صرف ہندوستان فوکس نہیں ہے جی یہ گشتہ تقریب میں دو دہائی تک تو یہی تھا ہمارا حال لیکن جب پاکستان کے اندر سے جب ٹیررزم نے زور پکڑا تو پھر یہ انٹرنل ڈائنومیکس نے بھی پلے کرنا شروع کر دیا لیکن always overriding factor ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ بھارت کے جو عزائم ہے ان کے راستے میں پاکستان نفواش نے ایک دیوار کی طرح کھڑے رہنا ہے اپنے ملک کو بچا کر رکھنا ہے اس سے کرتار پور رہداری کو ہم نے اب استعمال کرنا شروع کیا ہے ایک diplomatic offensive کے طور پر آپ سمجھتے ہیں اس میں میکامہ بھی ہوگی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کی leadership کا یہ صحیح وقت اور صحیح فیصلہ تھا جہاں آپ میرے سے یہ تفاق کرنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ آج ان لوگوں پر پابندی لگانا مناسب وقت نہیں ہے وہاں پہ ایک سوال اور بھی اٹھ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس بھارتی پائلٹ تھا تو امریکہ کے ایک صاحب نے فون کیا شوشمہ سوراج کو عجی ڈوول کو اور آپ کے فورن منسٹر کو اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ ہماری leadership کو ایک international پریزیرائی ملی ہے لیکن پاکستان کی لیکن سر اس دن تو پریزیرائی نہیں ملی جب ہمارے اندر آگئے یونٹی نیشن کا ملک ہم ممبر ہیں یونٹی نیشن کے ہماری territory international territory میں آگئے بالا کوٹ تک آگئے دنیا میں کسی نے بھی نہیں اتراز کیا کسی نے بھی ان کو برا نہیں کہا کہ تم کیسے ایک international boundary گندہ داخل ہوگے جی صحیح میں جو ارز کر رہا تھا کہ دیکھئے immediately شاید ہماری leadership کی حد تک تو پریزیرائی ملی ہوگی آپ کو پاکستان کے سے کیا فائدہ پہنچا ہے یہ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا نمبر ایک نمبر دو آپ نے جس طرح بشارہ کیا ہے اس سارے ہنگامیں ابھی تک جو ہوا ہے ابھی تک اور یہ ور نہیں ہے میری نظر میں یہ پاکستان کو ایک چیز سمجھ جانی چاہیے کہ at the end of the day پاکستان is alone پاکستان نے بیسیت اسٹیٹ ملکہ اپنے آپ کو اگر ہم تیار کریں گے تو دنیا شاید آپ کے ساتھ آئے گی اب چونکہ پاکستان نے ایک بہت اچھا رییکشن دیا ہے جس سے جو اوورال منصوبہ تھا اس میں ناکامی ہوئی ہے اب شاید دنیا آپ کے ساتھ آکے کھڑی ہوگی ہمارے پاس اب سو کلومیٹر تک مارک کرنے والے ایتمی اتھیار ہیں وہ پاکستان کے فورن سیکٹری نے بقاعدہ نیویورک میں جا کے ایسٹ کیا ہے تو میں اس کو کسے ڈینائے کر سکتا ہوں یہ جو وائی سی جس سے آپ کی بڑی محبت ہے امہ کی اس کے کس کس ملک نے اپنی فوجوں کے دستے بھیجئے ہیں رائل شریف کو دیئے ہیں کمانڈ کرو کوئی آپ کے علم میں ہے نہیں کوئی ابھی دستہ نہیں آئے کسی ملک کا دستہ اس کے اس وضل پر نہیں آئے تو پھر رائل شریف صاحب وہاں پہ کیا کر رہے ہیں جو ان کے ذہن میں تھا جو اخاقہ جو مجھے سمجھ آیا ابھی تک کیونکہ میں اس وقت بھی ذاتی طور پر یہ خیاف تھا کہ رائل شریف کو نہیں جانا چاہیے وہاں پہ دوسرا مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ فوج بنے گی بھی تو کیا کرے گی ہے اور تیسہ یہ کہ جو باند باند کی بولنے بولنے والے کٹھے ہوں گے ان کو یونیٹ کون کرے گا کیسے لے کے چلے گا تو اب بھی میرے ذہن میں وہ خاقہ کلیر نہیں ہے حالانکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنرل رائل شریف کی ذاتی پریزنس کا وہاں پہ شاید پاکستان کو فائدہ ہوا ہو لیکن روال امہ کے لیے مجھے کوئی یہ فائدہ اس میں نظر نہیں آتا سر آپ کی اتنی زندگی ہے اتنا آپ کا تجربہ ہے کیا آپ کو کسی وقت محسوس ہوا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اب بہتر ہونے لگے ہیں نہیں مجھے کبھی محسوس نہیں ہے شاید میں بہت سبجیکٹی بھی ہوں گا اس میں لیکن مجھے ہر آنے دن جو ہے میرا یہ ایمان کا حصہ بنتا جا رہا ہے کہ بھارت جب موقع ملے گا پاکستان کو ذکھ مہنچانے سے باز نہیں آئے گا الیکشن ہو رہے ہیں بھارت میں بی جے پی سوپ کرے گی میرا اپنا خیال ہے کہ بی جے پی جیت جائے گی الیکشن یہ ہے سوپ کا مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن جیت جائے گی الیکشن میں سوش نہیں کہتے جنرل صاحب کہ بی جی پی نے ہندوستان کو وہاں پر لاکھڑا کیا ہے کہ اب بہت ہی زیادہ خطرناک ملک ہو گیا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا مقصرمانوں کو برس ریام زبا کرنا کبھی ایسا نہیں ہوا تھا دلتوں کو اس طرح برس ریام بارنا قتل کرنا کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کشمیریوں کو جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کو ڈھنڈے مار کے سڑکوں سے بھگا دینا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کیا آپ کے پاس انفرمیشن ہے what is going on in the انڈیا دیکھیں ہندو ذہنیت کو میں ہندووں کو پرسے میں غلط نہیں سمجھتا ہے اس طرح سے لیکن ایک خاص مائنسٹ ہے جو بھارت کو رول کر رہے ہیں اس وقت اور اس کو لائے گیا ہے اگر آپ یاد کریں جب بندرہ گانزی نے کہا تھا کہ میں نے دو قومی نظریہ کو بہر بنگال میں دفن کر دیا ہے یہ وہ وقت تھا جب یہ ہندو ایکسٹریمس مائنسٹ سٹارٹ ہوا اپنے آپ کو باہر لے کے آیا اسے آر ایس ایس تو انیس سو ستائی سے کام کر رہی تھی اس وقت یہ بقاعدہ باہر لے کے آئے ان کو احساس ہوا کہ ہم چونکہ پاکستان کو دو لخت کر سکتے ہیں تو ہم پاکستان کو یا مسلمانوں کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اس وقت سے لے کے آج تا کوئی مائنسٹ اس وقت جو آپ مائنسٹ دیکھ رہے ہیں دوہزار چولہ میں جب مودی صاحب آئے ہیں اس وقت نینے کاٹی کے لکھا تھا کہ مودی ورسلز انڈیا کہ مودی بھارت کو توڑنے کے لیے لے کے جا رہا ہے کیونکہ جو ان کا فساد تھا ایک سیکلوریزم کا وہ تو ختم ہو گیا ان کا اور جو ایک سیمسٹ مائنسٹ ہے وہ ویدن ہندوز آپس میں تفریق کر رہا ہے باقی جو ان کے ساتھ جو بھی فریکچر لائنز ہیں وہ بہر وائیڈ ہوتی جارہی ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ گوگل نے بھارت کے ساتھ ایک ڈیل کر لیا ہے اور جو اس کے خفیہ احساسے ہیں جو بم ہیں نیوکس ہیں اس کو انہیں ہٹا دیا ہے نقشہ سے is it a fact جی لیکن وہ نقشہ سے اٹھا دینے سے ہماری یادوں سے محب نہیں ہوتے وہ آپ کی یاد آشت فوجیوں کی اتنی تیز ہے جی چار دفعہ آپ آئے اس ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے وہ بارے غلطیاں بہت ہیں وہ غلطیاں بہت ہیں ہماری وہ آپ گناہنے چاہے تو آپ سے زیادہ شاید میں گناہ سکتا ہوں وہ غلطیاں وہ ہم نے کیا آپ نے کہا ہے کہ عمران خان کو جان کا خطرہ ہے ان پہ جان لے وہ حملہ ہو سکتا ہے جی آپ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے خدا نہ خواستہ اگر آج یہ ایسے حادثہ ہو جائے تو اب پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا کیونکہ جو رولنگ پارٹی ہے ہماری اس وقت وہ خود بھی اتنی آرگنائز کہہ لیجئے نہیں ہے کہ امیجرڈو کر سکے اور دوسرا جو لیڈرشپ اس وقت رول عمران خان نے اختیار کر لیا ہے اور اپیڈرف ٹائم وہ وائیڈ فل کرنے کے لیے مجھے اور کوئی امیجرڈلی پرسنیلٹی نظر نہیں آتی آپ کے لیے پرولی ہمنیٹرین لیول پر بات کر رہے ہیں تو پھر تو شیل صحیح ہے لیکن اگر وہ باہر جا کے اپنا علاج کر سکتے ہیں تو ڈاکٹرز کو یہاں بھی لے کے آ سکتے ہیں لیکن اور ہم ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تبقاتی تقسیم ہے میں خود اس کا ایک منیفیشری ہوں آپ کے سامنے بیٹھا وہ ہوں سر اگر مشرف صاحب باہر جا کے علاج کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں میاں نواز شریف میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تبقاتی تقسیم ہے چاہے وہ آپ کسی بھی لیول پر دیکھ لیں وہ نظر آتی ہے آپ کو اگر آپ کو بھیج دیں کہ مشرف صاحب کو آپ نے جانے دیا اپنے مجبوری کے تحت کون سے مجبوری تھی دیکھئے اس میں ڈاکٹر ایشنال ترباد کی کتاب بھگی آپ پڑھیں جو انہیں لکھی ہے اس کتاب میں تو اس نے انہیں بڑا واضح کیا ہے کہ جب ان کی بیل کا کیس سامنے پیش ہوا سندھ ہائی کورٹ میں تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک خاص نمائندہ میرے پاس بھیجا تھا کہ پلیز ہمیں وہ فیصلہ لے کر دیں جس سے مشرف باہر بھی چلا جائے اور ہماری عزت بھی بچ جائے یہ ڈاکٹر ایشنال ترباد جو گیارہ بارہ سال گورنر رہے ہیں ان کی کتاب کا حصہ ہی ہے میں اس کو شاید صحیح سمجھوں اور غلط سمجھوں لیکن دو چیزیں بڑی بہت دن ہوگی اسے ایک تو یہ کہ کسی سٹیج پر اب تو الحمدلہ ہم بہت سے آگے نکل آئے ہیں ہمارا جو عدالتی نظام ہے ونڈر پریشر ہو سکتا تھا رہا بھی ہے اس سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سیاسی وفادات کے لیے کوئی بھی فیصلہ کسی حقوق بھی کر سکتے ہیں شہر ایک آدمی جس کی بیوی وفات ہوگی ہو وہ اپنی بیوی کو آسپیٹل میں زندہ چھوڑ کے آیا ہو جب وہ پاکستان آیا اس کی وفات ہوگی ہو نہیں کر سکا وہ قید تنہائی میں ہے آپ نے محسوس کرتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے جی میں ہی محسوس کرتا ہوں اسپیٹلی جس شخص نے چالیس پچاس سال اقدار ہی دیکھا ہو اور اتنی پاورفل پوزیشن پر رہے ہوں بہت مشکل ہے اس میں ایڈجس کرنے ہیں سر آپ نئے صوبوں کے قیام کے ہم ہی ہیں کتنے صوبے ہونے چاہیئے پاکستان کے ہم کیوں نہیں جتنے جو ہماری ڈیویژنز ہیں ان کو صوبوں کی صورت بنا دیتے ہیں آپ اتنے سارے ڈیویژنز کے اندر پرائیم چیوژنز رکھنا چاہتے ہیں آپ کس سارے ڈیویژنز سے ہوں گے اکڑا جی میں تو جی میں تو اگر میرا بس لیوت میں اپنا گارنڈ ڈیویژن بنانوں لیکن وہ پاسور نہیں ہے نہیں آپ کا تو اکڑا پھر ڈیویژن جی میں ابھی ہماری جو جنریشن تھی ہم نے فیصلہ بات سیجر کر کے اکڑا آگئے ہیں تو کافی زمینیں آپ کی آپ بھی ایک جاگردار بیکٹراؤنڈ بنا دیتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ کافی سارا آلو کیسے رہے بگ گئے ہیں سب ختم جی آلو کیسے رہے زفا ابھی رو رہے ہیں جی سارے آپ کی وساست سے میں حکومت سے پہ درخواست کروں گا پرائیم میسٹر نے کہا تھا چیپ میسٹر کو ایک چار پانچ لاکھ آلو خرید لیں تاکہ کچھ منڈی میں ڈیمانڈ بڑھے وہ نہیں ہوا ابھی بھی حکومت اس میں ڈھیلوپن دکھا رہی ہے جلد صاحب نے ایک بات بتا ہے یہ جو میڈل مین کا رول ہے آرتی کا رول ہے آپ کو تو واسطہ پڑتا ہوگا یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے دیکھیں جی جب تک آپ کوئی ڈائریکٹ سسٹم منڈی کا نہیں کریں گے آپ اس کو یا کسان کو اپنی پورسج نہیں ہوگی وہ نہیں ہو سکتا یہ دو وجہ ہے اس کی ایک تو ہم جیسے جتنے کشت کار ہیں چاہے سفید پوش ہیں چاہے وہ خود مٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سب کرزدار ہیں کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے فوج کے ساتھ تعلقات بظاہر کبھی بھی اچھے نہیں رہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سپر میسی چاہتے ہیں پارلیمنٹ کی وہ بوڈ کی عزت چاہتے ہیں اور ان کو وہ ملتی نہیں ہے اور پھر ایک مساندرسٹریننگ ڈیبلپ ہو جاتی ہے دیکھیں آپ حیران ہوگے کہ فوج بیسکلی کنزربٹیو ہے اور رائٹرز سوچ فوج کی رہتی ہے عام طور پر جو کنزربٹیو آدمی ہماری تو میان نواز شریف اور پی ایم ایلنڈ کو بڑا ایڈوانٹ تھی ہی تھا اب مسئلہ یہ ہے چونکہ میں خود چند چیزوں کا اگواہ ہوں اور سارے اس میں تو میں ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاریمنٹ کے سپر ایمیسی کو کوئی چیلنگ نہیں کرنا چاہتا نمبر ایک نمبر دو سیویلنڈ سپر ایمیسی کو کوئی چیلنگ نہیں کرنا چاہتا لیکن سیویلنڈ سپر ایمیسی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آئین پاکستان کے تحت ہم نے یہ نہیں کہ کسی ایک اس طرح پاورفول کر دیا ہے کہ وہی سب کچھ کرے گا پریکارٹومی آف پاور میں میں یہ سمجھتا ہوں اپوزیشن ایک الزام لگاتی ہے کہ جو فیصلے آج کل عمران خان صاحب کر رہے ہیں یہ فیصلے وہ خود نہیں کرتے یہ فیصلے کہیں ہوتے ہیں یہ صرف ان کے سپوکسمن کے طور پر عمل کر دیتے ہیں آپ اس سوچے اتفاق کرتے ہیں نہیں میں نہیں اتفاق کرتا ہے دو وجہ سے کیونکہ جنرل باگجوہ کو میں ظاہری طور پر جانتا ہوں وہ اس قسم کے نہیں ہے کہ فورس کرنی ہے اس خطے میں سی پیک کی ایک بڑی جورہ پہ ہی اہمیت ہو جائے گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کا پروجیک کامیاب ہو جائے گا اور ہمارے دشمن اس کو کامیاب ہونے دیں گے دشمنوں کی کوشش ہوگی یہ کبھی کامیاب نہ ہو پاکستان کا اور چین کا یہ انٹرسٹ ہے اور روس کا انٹرسٹ بھی اسی میں ہے کہ یہ کامیاب ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس میں شامل کیا جائے سو دریبیا پہلی پارٹنر بن چکا ہے تو پھر اس سی پیک کی ویلیو ڈیشن جو ہے اس آدھ تک پہنچ جائے گی کہ دنیا میں کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا پھر ستر سال سے کشمیر کا مسئلہ ریزولڈ نہیں ہوا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہمیں فوج بھی رکھنی ہے اس کو اسلا بھی دینا ہے اس کو تمام وہ سہولتیں فرام کرنی ہیں ہمارے ریسورسز بہت لیمیٹیڈ ہیں وہ بھی آپ کے لیمے ہیں کیا کریں دیکھیں جیلو مشرف نے جب یہ آگرہ سے واپس آئے ہیں تو کسی کام سے میں ان کے پاس گیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے ایک ابرپلی سوال پوچھا کہ کیا خیال ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں میں نے کہا نہیں سکتے ہیں کیوں میں نے کہا اگر آپ اپنے استقعہ کشمیر بھی ان کو دے دیں گے تب بھی مسئلہ رہے گا کشمیر تو ایک ایشو ہے جو ابھی تک کور ایشو میں حل نہیں ہو رہا اس کو حل کرنا لازمی مسئلہ جو آپ کے پہلے آپ نے انہوں نے سوال میں اشارہ کیا تھا کہ جو مسلمانوں کو پرسے اور یہ جو جغرافیا ہے پاکستان کا یہ جو اگر ایڈ کرتے ہیں جب تو یہ مسئلہ ہے سارا پاکستان جل سب ایک سوچ ہے پاکستان میں کہ ہم اپنی فوج پر جو پیسہ خرچ رہے ہیں اگر ہم یہ نہ خرچیں تو ہم اپنی غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں پیوٹر نے لیٹسٹ ایک اپنے فوجیوں سے بات کر رہا تھا ساتھ اسٹورنٹس بھی آئے ایڈ کر رہے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی فوج کو نہیں کھلائیں گے تو کسی اور فوج کو کھلانا پڑے گا فیصلہ آپ کر لیجئے پاکستان امریکہ کے لیے آج کیوں کر اہم ہے نمبر ایک اگر خانستان سے امریکہ نے نکلنا ہے تب بھی اگر خانستان میں رہنا ہے تب بھی پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے نمبر دو جب تک گوادر پاکستان کے پاس ہے اور پاکستان ایک اسلامی ایڈمی ریاست ہے امریکہ پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا وہ کسی حد تک اپنا پاکستان کے ساتھ ایک لیول پر تلقات رکھنے لازمی سمجھے گا وہ کیا تحریک انصاف کی حکومت اپنی میاد پوری کر سکتی ہے اللہ کرے لیکن جو ان کے حالات ہیں نظر نہیں آتا جی سر کیا آپ اس بات کے حامی ہیں کہ پاکستان کے اٹھارہ سال کے تمام نوجوانوں کو لازمی فوجی تربیت دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں دینی چاہیے اس وجہ سے نہ صرف ہتھیار چلانا مسئلہ نہیں وہ تشاری تقریب میں پاکستان میں جتنے ہتھیار ہیں بھارت کو اس کا اندازہ نہیں ہے اگر وہی لوگ ہتھیار لے کے بڑھر میں پہنچ جائے تو بھارت کو مسئلہ بن جائے گا ایشو یہ ہے کہ ایک سیٹن سینس آف ڈسپلن آپ کو ان کے لائیب میں لانا چاہیے اور اس کے بعد جو مرضی پیشہ اختیار کرنٹ صحیح ہے ان کی مرضی میں تینکیو بری مچ بہت شکریہ جہ صاحب مجھے جو کہنا ساں میں نے کہہ دیا اب آپ پر ہے کہ آپ نے جو سنا آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں جنرل صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے نائنٹی ایٹی پرسنٹ ہر چیز کو پرابر بولا ہے قوم کے سامنے اوورال ایکسیلنٹ ساری چیزیں رکھی ہیں تاکہ قوم کو پتا چلیں اور قوم اس کو سامنے شکریہ شکریہ